ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیٹ الیکشن کی دی جائے تاکہ جو بھی قدم اٹھانی ہے پاکستان کی معیشت کو پھر ٹھیک کرنے کی تین مہینے میں انہوں نے تو تباہی پھیر دی ہے تو وہ جو الیکٹڈ ریپریزنٹیوز ہیں وہ آکے پھر ایکشن لیں پولیسیز بنائیں اور اس وقت سے ڈیٹ آف الیکشن آ جاتی ہے تو پھر ہم بیٹھ کے جدر بھی بیٹھنا ہے کئی چیزیں ڈسکاس ہو سکتی ہے لیکن پہلے ڈیٹ آف الیکشن آنی چاہیے کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں جدر بھی جلسہ ہو رہا ہے خان صاحب کا بارش کے پانی میں کھڑے ہو کے لوگ آ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور سننے قوم کھڑی ہو گئی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا امپورٹڈ حکومت کو اور میں سمت کیوں جو ہینڈلز ہیں اس حکومت کے ان کے پاس میسے جانا چاہیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سوورینٹی سب سے زیادہ ضروری ہے این آر او دینا ان چوروں کو اس ابجیکٹیف تھا کیا یہ ریجیم چینج کا لگتا تو یہی ہے ایک این آر او دوسری کیابنٹ ڈیسیزن میں ایک اور این آر او تو لگتا ہے یہ صرف این آر او لے دیں اور ملک کو دیلبریٹلی ملک کی معیشت کو تباہ کریں کیونکہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے تو پھر ملک میں انسیکیورٹی ہوتی ہے اور ملک کمزور ہوتا ہے اور یہی امریکہ چاہتی ہے تو ادھر ان کی کنورجنس آف انٹرسٹ ہے امریکہ کا بھی اور یہ امپورٹڈ حکومت کا بھی تو انفورچنٹلی میں سمجھتی ہوں جن اداروں کا کام ہے کہ پاکستان کی دفعہ کریں ان کو دفعہ کرنی چاہیے یہ نہیں کہ وہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کے تباہ کریں پاکستان کی تو یہ سوال ہمارا پہلے بھی تھا اب بھی ہے ان اداروں سے ان ہینڈلر سے کہ کیا آپ ایکچولی چاہ رہے ہیں پاکستان کو اس تباہی کے راستے پر جا رہی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کا ایونچو لیم ہے کیا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کیا ہم نے ہندوستان کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے کشمیریوں کی جو جانے گئی ہیں ان کو ہم نے بھول جانا ہے سارا کچھ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں ایک سٹرونگ انڈیپینڈنٹ سوورن پاکستانوں جس راستے پہ عمران خان لے جا رہا تھا اور جو آپ نے ریجیم چینج کروا کے امریکہ کے کہنے پہ یہ راستہ روک دیا اور تباہی کا راستہ کیا اور این آر او کرپشن والوں کو بچانے کا راستہ آپ نے اپنایا ہے آپ پلیز پھر سے اس پہ سوچئے شکریہ میرے بات سنیں یہی غلط فہمی ہے آپ کو کل میں نے حامد میر کی بھی کلیریفیکیشن دی تھی فروغ نسیم نے ایک کلاوز ڈالا تھا کرمنل لاو ری فارم کا بل جو ہمارا تھا جس میں وہ ایک ایسی پروٹیکشن دے رہے تھے کہ آپ فوج کا نام بھی لیں تو آپ پانچ سال جیل میں جائیں کیابنٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور کیونکہ وہ کلاوز ریجیکٹ ہو گیا فروغ نسیم نے وہ بل ہی پورا کرمنل لاو ری فارم کا ٹیبل نہیں کیا دوسرا ایک امجد نیازی کی پرائیوٹ میمبر بل تھا وہ انٹیریئر کمیٹی نے اپروف کیا لیکن وہ اسیمبلی میں نہیں ووٹنگ کے لیے پیش ہوا کیونکہ حکومت نے امجد نیازی کو کہا تھا کہ ہم نہیں اس کو ایکسپٹ کرتے پرائیوٹ میمبر بل کیابنٹ کے پاس نہیں جاتے چاہے رولنگ پارٹی کا بھی پرائیوٹ میمبر تو اس واسطے یہ کلیر کر دیں ہم نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا تھا ہم کسی کا نام نہیں لیتے ہم کسی ادارے کو نہیں کر رہے اٹیک کر رہے دیکھیں ہم سب اداروں کی عزت کرتے ہیں لیکن بھئی مجھے بات ختم کرنے دیں لیکن اگر کوئی شخص اسوسیئیٹڈ ہو کسی ادارے سے اور وہ ادارے کو ابیوس کر رہا ہو تو ہر شہری کا جمہوریت میں یہ حق ہے کہ وہ سوال پوچھے آپ لوگوں کو سوال پوچھنے سے کہہ سکتے ہیں ہاں گالی گلوٹس نہیں کریں ہم بالکل نہیں سپورٹ کرتے کسی ادارے کو کسی شخص کو گالی گلوٹس کریں لیکن اداروں سے بھی سوال پوچھنا ہمارا جمہوری حق ہے اور انڈویجل سے بھی سوال پوچھنا ہمارا جمہوری حق ہے